کہانی میری بھی عجیب ہے لیکن فولن دیوی کو اپنی اس طرح کا بیان آنا کیا شرمناک نہیں ہے سماج وادی پارٹی اپنے آپ سیلف بول کر چکی ہے ہندوستان کا مسلمان اتنا بیفکوف نہیں ہے کہ جنہ کے نام پر اس کو پٹا لو سب سے بڑی بات یہ ہے اسی لئے موقع مل جاتا ہے یوگی کو بیان دینے کا کہ جنہ سمرتکوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں دوست اور مرشکار میں مروشکوان شرمہ ایک وار پھر لیٹ نائٹ آیا ہوں سنیوار کو میں نے بھی سوچا کہ سنیوار کو آپ کو بھی کچھ کام نبٹانے ہوں گے تو چلیے تھوڑا دیڑ سے نیوز ڈالی جائے نیوز ایسی ہے کہ جو نیوز آج آج تک ٹی وی پر چلائے گئی ایسی نفرت بھری ایک ڈیویٹ چلی جنہ کے نام پر پاکستان کے نام پر ہندوستان کے نام پر ہندو کے نام پر اور مسلمان کے نام پر جس کو دیکھ کر کہ میں آشرے چکت تھا کہ چناؤ آیوگ ایسی ڈیویٹس کو جو دھرم کے آدھار پر بانٹتی ہوں کیسے اجازت دے دیتا کیا ان کے اوپر کا بورڈ کوئی ان کا دھیان نہیں رکھتا کہ اس طرح کی چیزیں چلنی چاہیے لیکن ایک بات تو صاف ہو گئی اخلیش یادب کے چہرے سے بھی نکاب اتر گیا جنہوں نے مسلمانوں کو ہندوستان کے یوپی کے ہی نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو بیزت کیا اور ایک دوسری طرف راجبر کا بیان آیا جس نے پھولن دیوی کے خلاف بیان دے کر کے محلاؤں کو بیزت کیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا میں کیوں بولنا ہوں ایسا آن ڈی کارٹ کیوں بولنا ہوں بات یہ ہے کہ آج اخلیش یادب کے اس بیان پر چرچہ ہو رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ گاندھی جی بلنا بھائی پٹیل اور نہرو جی جو آزادی کے پرودہ تھے تو جنہ بھی آزادی کے پرودہ تھے لیکن جنہ کا نام جو ہے ہندوستان میں جو ہے کالے اکشرو میں لکھا جاتا ہے کالا اتحاس ہے جس کو دیکھ کر کے ابھی بھی سیکھنا نہیں چاہتے اخلیش یادب جنہ کے نام پر پھر سے پاکستان ہندوستان کا وہ بوال کھڑا کر دینا چاہتے ہیں یہ جتا کر کے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ جنہ کے سمرتک ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اسی لئے موقع مل جاتا ہے یوگی کو بیان دینے کا کہ جنہ سمرتکوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں اب یہاں پولٹک سمجھئے ایک طرف اخلیش یادب یہ بیان ناسمجھی میں دیتے ہیں یا اپری پری پکو نیتا ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن مجھے لگتا ہے یہ بیان جان بوچ کر کے دیا گیا بھارتین تا پارٹی کا مارگ صاف کرنے کے لئے کیونکہ پرنگا گاندی کی آہٹ سے اس کے بکاس کی ایجنڈ سے دریے ہوئے ہیں یوپی کے وہ نیتا جو بتیس سالوں سے یوپی میں راج کر رہے تھے یوپی کو ڈرائیب کر رہے تھے جہاں یوپی کا ایک طرف بکاس نہیں ہوا یوپی سے نیچے تھا مدر پردیش اور بہت سارے اسٹیٹ آج یوپی بروادی کی کغار پر انہی چھتری دلوں کی بجا سے پہنچ گیا اب آتے ہیں جو میں نے شروع میں بولا کہ اخلی شیالب کا بیان جنہ جنہ کے اوپر اخلی شیالب کا بیان ہندوستان کے اور اترپردیش کے مسلمانوں سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے اور میڈیا دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے دوارہ دکھایا جا رہا ہے انجنہ اونکشب کی بحث اسی پر چل رہی تھی انجنہ اونکشب کا کچھ بھی کہہ لیجئے آپ بحشکار کر دیجئے لیکن چینل تو چینل ہے اس کی رائے بھی اپنے آپ میں رائے رکھتی ہے لیکن اخلی شیالب نے جب یہ بیان دیا کیا سوچ کر دیا کیوں دیا سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے ایک طرح سے ہندوستان اور اترپردیش کے مسلمانوں کو غالی دے دی جنہ کے نام پر اگر آپ مجھ سے سہمت ہوں تو بتائیے گا جرور اگر جنہ کے نام پر آپ کو اگر غالی نہیں لگی ہے مسلمان بھائیو تو لگتا ہے کہ وردیش بیبھاجان کی طرف چلا جائے گا کانگریس ہٹ جائے گی بیروت کرنا چاہیے اخلی شیالب کے اس بیان کا جس میں جنہ کا انہوں نے ذکر کیا کیونکہ جنہ کا ہمارے دیش سے کوئی مطلب نہیں تھا اور جنہ نے جو پاکستان بنایا تھا ہمارے ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ اپنی مرجی سے نہرو اور گاندی کے ہندوستان میں رہے جنہ کے ہندوستان میں نہیں رہے شاید اخلی شیالب کی بدھی پر پردہ پڑ گیا ہے یا یوگی نے پردہ ڈال دیا ہے کیونکہ یوگی کو ایک مددہ مل جائے اور بھارتندہ پارٹی کو مددہ مل جائے اس لیے یہ بیان یا تو اگلیش کی موز سے دلوایا گیا یا فوٹا یہ سامپردائق تاکی راز نہیں تھی اخلی شیالب بولتے ہیں جنہ مسلمانوں سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے یوگی بولتے ہیں شامہ پرساد مخرجی ہندووں سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے جیشیرام بولا جاتا ہے ہندووں کو ڈر دکھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اتر پردیش کے اندر آپ کی بہو ویٹیوں کے ساتھ براتکار کریں گے ان کو بھگا کے لے جائیں گے یہاں بکاس کی کوئی بات نہیں ہوتی بکاس کا کوئی گوشنا پتر نہ تو بھارتندہ پارٹی کا آیا ہے نہ اخلی شیالب کا آیا ہے اخلی شیالب جنہ کی باتوں پر اٹکے ہوئے ہیں کیول بوٹوں کے لیے کیا شرمناک نہیں ہے سماج بادی پارٹی اپنے آپ سیلف گول کر چکی ہے ہندوستان کا مسلمان اتنا بے فکوف نہیں ہیں کہ جنہ کے نام پر اس کو پٹا لو یا اس کو جنہ کے ساتھ جوڑ دو اور سامبردائیتہ کی لہر پورے ہندوستان میں پھیلا دو کیونکہ جنہ کے خلاف ہندوستان کے اندر بھی گصہ ہیں ان سارے لوگوں کے اندر گصہ ہیں جو لوگ ہندوستان کو ایک دیکھنا چاہتے تھے آج بھاردی اندہ پارٹی کا کام آسان کرتے ہوئے نظر آئے اخل شیادہ اپنے اس بیان کو لے کر کے جس بیان کو آج تک کے میڈیا نے دکھایا سوال یہ اٹھائے گئے کہ مسلمانوں کا لیڈر کون مسلمانوں کا لیڈر کوئی نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا لیڈر وہ پارٹی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کو بہتر ترقی بہتر شکشہ بہتر روزگار اپلکت کرائیں اور مسلمان کسی کا مہتاج نہیں ہیں مسلمان جو ہے بیدیشوں سے پیسہ لا کر کے یو پی میں لگاتا ہے یو پی کی اکانومی کو سمالتا ہے ادھک تر پرسنٹیز لگا لیجئے الفنکیہ آیوک بنائے گئے ہر سرکار میں بنائے گئے بتیس سالوں سے یہ اندھیرہ چھایا ہوا ہے یہاں پر کیبل بس ستہ میں قائم رہنا آئے مکہ منتری بننا آئے اتر پردیش کا بکاس ہو نہ ہو بس مسلمانوں کی بوٹ ملنے چاہیے ستہ ملنے چاہیے ستہ کے لئے کام کریں لیکن ایک گاندھی پریوار جس نے دیش کے لئے کام کیا ستر سالوں میں دیش کو اس اونچائیوں پر پہنچایا جو اونچائیوں اتر پردیش کو بتیس سال پہلے دی تھی کانگریس نے کیا اخلیش یادہ آج کوئی نئی اونچائی اس پر جوڑ پائے بجنہ کے نام پر بیان دے دیا بھارتی انتہ پارٹی اور سماجبادی پارٹی کے بیچ بس رسہ کشی چلے گی میڈیا پر یہی چلے گا باقی میں تاجب ہو رہا تھا اس رنگ بھی رنگیں میڈیا کے رنگ دنگ دیکھ کر کے پولٹکس کے رنگ بھی رنگیں دنگ دیکھ کر کے اخلیش یادہ جب جنہ کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی بیزتی کرتے ہیں ایک اور ہیں اخلیش یادہ کے دوست راج بھر سوری بھارتی انتہ پارٹی کے سدھانشو جو فولن دیوی کے بارے میں اب شبد بولتے ہیں وہ اتر پردیش کی مہیلاؤں کی پوری بجتی کرتے تھے فولن دیوی کے بارے میں بول کر کے بھارت بھارت سانسد سودھانشو تربیدی بولتے ہیں کہ وہ فولن دیوی پر اب شد بولے اوم پرکاس راج بھر بولے جو ہماری بہن بیٹی پر ایسے بھاشا بولے گا ہم سب کو سکھائیں گے ارے راج بھر صاحب آپ اس کو مہیلاؤں کی سمبان سے جوڑتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا آپ اتر پردیش کا چاہاں کسی بھی جاتے سے ہوں کچھ بھی ہوں پہلے کبھی بھی 32 سال پہلے جاتے کے نام پر بولٹ نہیں پڑے کانگریس کی بچاردھارہ یا پارٹیوں کی بچاردھارہ پر بولٹ پڑتے تھے اب عجیب سا فیشن ہو گیا تو یادہ ہوئے تو جاتھ ہے تو راج بھر ہے تو نشاد ہے لیکن فولن دیوی کے بارے میں جس طرح یہ ٹپڑے کی فولن دیوی وہ نیتہ تھی جن کے ساتھ میں نے گزارے تھے دن بیہر میں فولن دیوی وہ نیتہ تھی جنہوں نے ملہ اور نشاد سماج کو ایک کیا اس یاترہ میں مجھے گمنڈ ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا اپنی جوانی کے دنوں میں 24 سال کا ماتر تھا اس سمیں اور فولن دیوی کے ساتھ گنگا کی خادر کی یاترہ کو تیہ کیا تھا اپنے ملہ ساتھیوں کے ساتھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ابراہمڑ ہونے کے ناتے ملہوں کے ساتھ دوست تھی کیوں نہیں ہو سکتی جب مجھے میرے گھر سے نکال لیا گیا تھا تو ان ملہوں نے مجھے آچھرے دیا تھا ایسے ڈاپٹر کہانی میری بھی عجیب ہے لیکن فولن دیوی کو اپمان کرنے والے لوگوں کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ فولن دیوی کا اپمان اتر پردیش کی اس مہیلہ کا جو لڑی ان دوانگوں کے خلاف جن دوانگوں نے اس کے ساتھ اتیچار کیا اور آج اگر پرنگا گاندھی بولتی ہے میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں وہ فولن دیوی کی بھاشا بول رہی ہے اب سمجھنا پڑے گا سب سماج کو کہ جنہ کا اور پاکستان اور شیرام کا نعرہ لگا کر کے بورٹ دیں گے یا مہیلاؤں کا نعرہ لگا کر کے بورٹ دیں گے کیونکہ میڈیا کا بھی یہی ایک طرح سے فیلائے ہوا تلسم جال ہے کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی کے پاس ایک ایسا چراغ ہے بکاؤ میڈیا کا جس کو گھستا ہے وہی بحث نکال دیتا ہے تو دوستو اخلیش یادب کا جنہ کے اوپر بیان مسلمانوں کی بیزتی کہی جائے گی اور فولن دیوی کے اوپر بھارتی انتہ پارٹی کا بیان اترپندے سمیت پورے دیش کی مہیلاؤں کی بیزتی کہی جائے گی اگر آپ سہمت ہیں میرے اس درشتری کونڈ سے تو کومنٹ کرنا من بھولیے گا نمشکار جہن دوستو